اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد طلح اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹونائٹ ایرید محمد طلح ناظرین سب سے پہلے رمضان مبارک رمضان کا جو ببرکت مہینہ ہے وہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ آ چکا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس رمضان کے ببرکت مہینے سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور جتنے بھی ببرکتیں ہیں وہ اس سے پہلے کی کوشش کر رہے ہوں گے ناظرین رمضان مبارک سے یاد آیا کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی تو ہماری عوام سے کچھ وعدے کیے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس ملک کو ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا جائے گا لیکن آج تک ہم نے وہ ریاست مدینہ نہیں دیکھی ریاست مدینہ یقیناً اسلام کا گہوارہ تھا لیکن ہمیں یہاں پر اسلام کے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اسلام کیونکہ صفائی کا پسند کرتا ہے اور اسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے گندگی سے لیکن یہاں پر ہمیں چاروں سو گندگی نظر آتی ہے یہاں پر ہمیں ریاست مدینہ والا کوئی کام نظر نہیں آ رہا ناظرین آج جہاں پر میں موجود ہوں وہ شیخوپرا کا ہلکہ انہیں 122 ہے جہاں سے جو میا جوویلتی صاحب ہیں وہ ایمینے الیکٹ ہوئے ہیں یہاں کے جو ایمپی ہیں وہ جلیل شرکپری صاحب ہیں اور اس علاقے کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقے کے اندر جب ہم آئے تو دیکھ کے دل دہم گیا دل سہم گیا میں ڈھڑ گیا کہ یہاں کے جو شہری ہیں یہاں کے جو محلے دار ہیں وہ اس قسم کی گندگی کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے کیونکہ یہاں پر ایک منٹ بھی جو ہے آرام سے بیٹھنا یا پروگرام کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے یہاں پر گندگی کے بہت زیادہ اثار جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھ میں ہمیں یہاں پر مچھر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں اور مچھر جو کہ ہم دیکھتے ہیں مچھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گرمیوں کے اندر اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے جو مچھر ہیں انہوں نے یقیناً اس عوام کا بھی جینا جو ہے وہ محال کر دیا ہوگا ناظرین اگر بات کروں جووے لطیف صاحب کی اپنے اکثر کئی جو ہیں شوہ اسکندر دیکھا ہوگا اپنے جو قائد ہیں میاں نواز شریف ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور یہاں کے جو ایم پی ہیں وہ میاں جلیل شلکپوری صاحب ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ ٹی وی کے اوپر جا کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں مگر جب ان کے اپنے حلقے کی بات آتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے حلقے کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں ترقیاتی منصوبیں ہیں وہ لگتا ہے کہ سالوں سال سے کسی نے جنب نہیں لیا یہاں پر کسی نے اپنی آنکھ تک نہیں ڈالی اور یہ جو محلہ ہے وہ کافی زیادہ تنزلی کا شکار ہے حقائق کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے چلوں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے کہ جب دوہزار اٹھانہ کے اندر خان صاحب کو یہ ریاست دی گئی تھی تو میار زندگی جو تھا وہ اس کا جو انڈیکس تھا اس کے اوپر پاکستان کا چونسٹوہ نمبر تھا دوہزار بیس کی بات کروں تو پاکستان کا جو نمبر تھا وہ اٹھتروا تھا دوہزار اکیس کی بات کروں تو پاکستان کا جو نمبر تھا وہ ستانوے تھا اور اس وقت دوہزار بائیس جب میں یہاں پر موجود ہوں اس وقت پاکستان کا جو میار زندگی ہے اس کا جو لیول ہے انڈیکس کے اوپر وہ 103 ہے اور ایشیا کے اندر یہ 103 جو نمبر ہے یہ بنگلہ دیش انڈیا اور بھوٹان ان ممالک سے بھی نیچے ہے اتنی زیادہ گندگی جو ہے پاکستان کے اندر ہے اور جو میارے زندگی ہے یہاں کے شہریوں کا وہ دن بہ دن تنزلی کا شکار ہے یہ جو پنجاب ہے یہ تحریک انصاف کے انڈر آتا ہے تحریک انصاف نے یہاں پر 2018 میں اپنی حکومت قائم کی تھی بزدار صاحب کو یہاں پر وزیراعلا بنایا گیا تھا اور خان صاحب بزدار کو اپنا وسیم اکرم پلس کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بارہا اس چیز کا اطراف کہا ہے کہ پورے جو صوبے ہیں جتنے بھی صوبے پاکستان کے اندر ہیں ان کے اندر سب سے جو بہتر کارگردگی ہے وہ بزدار صاحب کی ہے اور یہ کارگردگی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ وہ کارگردگی کا ثبوت ہے جو شاید خان صاحب دیکھتے نہیں یا خان صاحب دیکھنا نہیں چاہتے خان صاحب کی نظر ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب خواب بن جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے خواب بن جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پر چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے یقینا خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مٹی بھول چکے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو بھول چکے ہیں لیکن خان صاحب کو وہ سنگ مرمر نظر آرہا ہے وہ سیٹ نظر آرہی ہے اس جگہ اس واقعے کا جو اس محلہ ہے یہاں پر یہ جو گندگی اور گندگیوں کا ڈھیر ہے اس کا ابھی تک جو نوٹس ہے وہ کسی نے نہیں لیا بات کرنا چاہتے ہیں آج ہم یہاں کے شہریوں سے اور یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم شہریوں سے پوچھ سکیں کہ اتنی گندگی کے اندر آخر وہ کیسے سروائف کر سکتے ہیں اور کس قسم کے جو مشکلات ہیں ان کو پیش آ رہی ہیں اور نون لیگ کے زمانے کے اندر اور پی ٹی اے کے زمانے کے اندر کیا مختلف محرکات ہیں جو انہوں نے دیکھی اور کیا اگر ان کے پاس اگلی بات جب ریپریزنٹی ریو آتے ہیں تو کیا وہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ بغیر کسی وعدے کو مکمل کیے یہاں سے دوبارہ سے ایم این ایلیکٹ ہو سکے یا ایم پی ایلیکٹ ہو سکے ناظرین چلتے ہیں یہاں کے جو محلے دار ہیں ان کے جانے پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹونیٹر ایلید محمد علاہ اور خوش آمدید آپ کو پروگرام کے اندر اب میں شہریوں کے ساتھ مجود ہوں اور شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ جو اس کھنڈر نمہ محلے کے اندر رہ رہے ہیں اس محلے میں جہاں پر جو ترقیاتی کام ہے وہ لگتا ہے سالہ سال سے نہیں ہوئے ان شہریوں سے بات کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں کب سے یہ جو محلہ ہے اس کی حالت ہے یہاں پر ایم اے کون ہے اور اگلی بار ان کا کیا لاحی عمل ہے جب ان کے پاس کوئی ریپریزنٹیٹیو آئے گا تو کیا وہ ان کو ووٹ دیں گے اور کن وعدوں کی بنا کر پر ووٹ دیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا یہ جو گندگی ہے اتنی دیر سے گندگی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کے محلے میں کیا جو مشکلات ہیں وہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ کو سر جی بڑے مسائل ہیں یہ تو چار ماہ سے چار پانچ ماہ سے ہمارے ملے کا یہ ایشو چلتا ہے سیورج کا اوور فلو ہوا پڑا ہے جو ہمارا جہاں پہ اوور فلو ہے جو لے کے جاتا ہے پانی وہ ملے رحمان پورے کے ساتھ اٹھایا جائے عبادی یہاں پہ بہت زیادہ ہے تو یہاں کا فلو ادھر جا کے اٹھاچ ہوگے پھر ان کا فلو سارا مل کے جانا آگے بہت مشکل ہے ہمیں سب سے پہلے تو ہمارا اثر ایشو ہے جو سیورج کا فلو ہے اس کو الگ کیا جائے وہ الگ اس کا ڈسپوز آف کیا جائے ڈسپوزل ادھر پمپ لگنا چاہیے تاکہ یہ پروپر چلے اور رحمان پورا اپنا الگ لے کے چلے یہاں پہ اصل میں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ نون لیگ سے نمائندے الیکٹ ہوئے تھے جلیر شرکپوری انہوں نے جوائن کر لیا نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں چلے گئے وہ بیسیکلی شرکپور کے ہیں جمیل ٹون کو انہوں نے ویسے نظر انداز کر دیا کہ میں نے آندہ الیکشن ہی نہیں لڑنا کیونکہ الیکشن وہ نیکسٹ ایمینے کا لڑنا چاہ رہے ہیں تو ایمینے میں یہ ہلکہ آنے ہی نہیں ہے ان کا سارا توجہ جو ہے وہ شرکپور پہ ہے تو ہم اس لیے بیجاروں مددگار رہ گئے ہیں کیونکہ ہم سٹی سے بھی کٹ آف ہو گئے شرکپور سے بھی کٹ آف ہو گئے تو ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی نمائندے نہیں آیا اب ہمارے نمائندے پچھلے تین مطلب کہ پانچ پانچ سالوں میں جو ہمارے ایمینے رہے ہیں جویل لطیف صاحب جویل لطیف صاحب ایمینے رہے ہیں لیکن یہاں پہ انویسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ ہماری طرف جو ہمارے یہاں پہ کام کروائے گا ابھی وینچنگ کا کام ایک شروع ہوا ہوا ہے رحمانپورا ایک مین لائن کی وینچنگ ہو گئی ہے جمیل ڈاؤن کی چار نمبر اور پانچ نمبر گلی کی وینچنگ ہو گئی ہے اس گلی کی آدھی جو ہے نا وہ ادھر سے رحمانپورا سے ہو گئی ہے وینچنگ یہ مسجد والا ایریا تھا اب یہاں پہ آگے ان کا کوئی تھوڑے سے ایشو ہیں وینچنگ والوں کے ان کا کوئی اسٹر ڈے تھا آج وہ چھٹی پہ ہیں دو تین دن سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ جلدی کر دیں گے لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ سارا ملہ جو ہے نا وہ ہم اس کا ملہ کے ایک ہو کے نا کوشش کریں گے کہ جو ہمارے کام کروائے گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کرے گا اسی کو ووٹ دیں گے جو ہمارے کام کروائے گا اور جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کرے گا اسی کو ووٹ دیں گے اگلے شہری کے پاس چلتے ہیں آپ کا کہناہ مشتاق امنچیما جی مشتاق امنچیما صاحب ابھی وعدے کی بات کرے تھے اور کمیٹمنٹ کی بات کرے تھے اگلی بار جب آپ کے پاس کوئی ریپریزنٹیٹیو آتا ہے آپ سے ووٹ لینے آتا ہے تو کون سے آپ کے مطالبات ہیں جو آپ اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے ان کو کہیں گے کہ پھر ووٹ دیں گے مسجد ہے مسجد کے سامنے نماز پڑھنے آتے ہیں اتنا برا حال ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کس کو ہم ووٹ دیں جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ لوٹا ہو جاتا ہے وہ ایک پارٹی چھوٹ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتا ہے تیسری میں چلے جاتا ہے اپنا مفاد سوچتا ہے ہمارا کوئی سوچتا ہی نہیں آپ جو کمیٹمنٹس ہیں جو آپ ریزولوشنز رکھنا چاہتے ہیں جو اگلا بندہ ہے گا وہ آپ کہنے نہیں بتائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی فرس کیا ووٹ لینے آتا ہے اگلی بار تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ بھئی آپ یہ کام کرو گے تو ووٹ دیں گے اگلی بارا ووٹ دیں گے جن کو اپنے پشورا ووٹ دیا یہ کدر ہے شہواز چھینہ ہے وہ نون لیگ کی طرف سے میرے کرا کھڑا ہوڑنے چاہتا ہے ایم پی اے اس کو میں نے بولا ہے کہ یار تم الیکشن سے پہلے جو یہ حال دیکھو مسجد میں تم نے انواز پڑی یہ اس طرح کس طرح باہر نکلے ہو پہلے یہ کام تو کراو نا اتنے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس تم نہیں کرا سکتے ہو تو وہ بھی چھپ کر کے چلے گیا ہے اس کے پہلے ایک دن بلایا تھا میاں جوید لطیف کو بھی وہ سامنے جو گاڑی کھڑی ہے وہاں وہ آیا ہے اس سیڈ 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 گلی میں پانی ہی سے اس نے میں کام پانچ سی ساتھ دفعہ ہوا ہے تو کچھ نہیں کروارا کام 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 کی طرف پروائی نہیں کام کچھ نہیں کروارا مائے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ناظرین مائے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے جن کو آپ نے پیشی بار ووٹ دیا تھا ان کی جو کارگردگی ہے یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے یہ کارگردگی ہے ان کی وہ جو گھٹر رہاں بربلے مار رہا ہے اس کارگردگی پر جب آپ کے پاس وہ دوبارہ ووٹ مانگنے آئیں گے آپ ووٹ دیں گے ہم اس کو ووٹ کدھر دیں گے ہم تو ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اب جو انہوں نے ووٹ لے کے ہمارے محلے کا کو کام نہیں کروایا تو ہم اس کو دوبارہ کدھر ووٹ دیں گے ہمارے پاس وہ ووٹ ہم اسی کو دیں گے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرے گا کہ ہم اس محلے کو بہترین بنائیں گے اس کی سیوریس سسٹم صحیح کریں گے اس کی سڑکوں کو صحیح کروائیں گے ہم تو انشاءاللہ اسی کو ووٹ دیں گے ناظرین ووٹ اس کو دیں گے جو کام کر رہے گا یہ میرے ساتھ یہاں پر نوجوان موجود ہیں اور ان میں سے کسی ایک نوجوان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کوئی نگلتے نہیں ہوتے کیا نام ہے آپ کا آشیر آشیر اس محلے سے ہو کتی دیر سے رہے ہو اس محلے کے اندر تقریباً تین سال ہو گئے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ اس محلے کا جو حال آپ دیکھ رہے ہو کیا یہ پشلی حکومت کے اندر بھی ایسی تھا نہیں جب سے آئے تین سال سے یہ حال ہے تب ہماران صاحب کی حکومت تھی وزیعالہ بزدار صاحب کو ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ خان صاحب نے کہا کہ میرے وسیم اکرم پلس ہیں وہ وسیم اکرم جو وٹکیں چٹکھاتے تھے وہ وسیم اکرم کا نام دیا ہے بزدار صاحب کو بزدار صاحب ابھی پیشے دنوں جو وفاق ہے اس کو بچاتے بچاتے قربانی کا بکرا بھی بن چکے ہیں لیکن جو وسیم اکرم صاحب ہے نا جو نام سے تشبیح دی گئی ہے ان کی گراؤنڈ کے اندر جو پرفارمنس ہی وہ کچھ اور تھی لیکن آج جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو پرفارمنس کچھ اور نظر آ رہی ہے شہریوں کا کہنا یہی ہے کہ ووٹ ہم اسی انسان کو دیں گے جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کرے گا اس چیز کی کمیٹمنٹ کرے گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم اگلی بار ووٹ دیں گے اس کے بغیر ہم ووٹ نہیں دیں گے ناظرین اب تک کے لیے صرف اتنا ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ٹوناٹر ایوید محمد اللہ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ